کر دے ورنہ آئی کو بار بھی مستحق ہے اس تحسین کی کہ انہوں نے یہ issue take up کیا ہے وہاں زمین پلسٹر کی جا رہی ہے وہاں اونچی اونچی امارات پلسٹر کی جا رہی ہے زمین بوس کی جا رہی ہے اس کے اندر کتنے فسے میں انسان ہیں کس حالت میں ہیں کسی کے باغو پہ بھاری پتھر گراوا ہے اور وہ فساوا ہے کوئی مر گیا ہے کوئی زندہ ہے اس کا بھی حساب کوئی نہیں ہے اور مسلمان سارے ممالک کس طرح جسے سٹیڈیم میں بیٹھ کے تماش بین دیکھے ہوتے ہیں تماشا یا گین یہ یہاں سٹیڈیم سارے مسلمان قوم سے بھلا رہا ہے اور اندر جو مرائی ہو رہی ہے ممول شہبادوں سے لڑ رہا ہے اس کو ہم اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کریں فلسطینی عبار Blue فلسطینی عبار Blue اسرائیل مرکہ فلسطینی عبار میندا ہم ہم مختصر آخر صلای علامन أيج جاؤ سر man کو عرض کر دوں فوجی عدالتوں کا جو یہ کانون جس طرح فوسا صاحب بتا batteries گئے ہیں اس فوجی عدالتوں کے قانون کو پانچ جو جو نے سبیم کورٹ نے مطل کیا رہا تھا اب چھے سبیم کورٹ کے جزیز کا بینچ بنا کے پانچ ایک سے انہوں نے اس کو وہ مطلی کو ختم کر دیا اب جب مطلی کو ختم کیا ہے تو اس کے بعد حقیقت میں یہ اس قسم کا بینچ نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کے اپیل گئی ہو سبیم کو تو سبیم کورٹ کے تین جج بھی ہائی کورٹ کے چھے سات ججوں کے بینچ کو پر ہا بھی آتے ہیں ان کی جج میں پر یہاں سبیم کورٹ کے ہی جج زیادہ ہیں اور یہ اتدالہ چھے رہی انہوں نے تھا جو پر میڈیس کی روایت سے نہیں تھے کہ یہ پانچ ممبر بینچ نے تین دو سے فیصلہ بھی کیا یہ سات ممبر بینچ کا چار تین سے فیصلہ اس کے مخالف ہونا چاہیے اگر وہ چار تین چار تین اور تین دو کا معاملہ اس وقت یہ تھا کہ سب جج برابر ہے تو آج سب جج برابر ہو وہ ہی لیا جائے تو یہ چھے تھی پانچ اریجنل جدیس اور چھٹی محترمہ مصبت حلالی صاحبہ یہ چھے پانچ کے فیصلے سے وہ عدالتیں خودی عدالتیں محتل رہنی چاہیے اور ان کے پر کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے کاروائی ہوگی تو وہ خلاف آئین اور خلاف قانون ہوگی آخر میں میں یہ ذکر کرنا ضرور چاہتا ہوں کہ جس طرح کا سبوک یہ عقوبت کر رہی ہے اپنے نظر بندوں اور قیدیوں کے ساتھ بہت درہا تشویشناک ہے اور خواتین کے ساتھ ختیجہ شاہ کو اور سنم جاوید کے جس پر وہ اب کوٹہ لے گئے یہ اتنے نے نئی ایک نیا کام کیا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا پہلے ہوتا تھا جرم اگر ہوا ہے سوالہ انستانے میں تو عمارت کو آپ چاہے آسمان تک لے جائیں وہ سوالہ انستانے میں ہی کا ایک کیس رہتا ہے تو اب یہ کرتے ہی ہے کہ جو ایک بندہ کوٹے میں بیٹھا درخواست دے دیتا ہے وہ کہتا ہے ہوا تو کام ادھر ہے نہ اور میں لیکن مجھے یاد تکلیف ہوئی ہے یا میں اس سے سہمت ہو گیا ہوں اتفاق کر گیا ہوں ان بلگائیوں سے جو وہاں تھے میرے یا جذبات ہو گئے یا ان لوگوں میں جذبات پیدا ہو گئے تو پرچہ باہن بھی ہو جاتا ہے وہ پرچہ سوجگا ہو جاتا ہے آدم زناتی کو اٹھائے لئے پھرتے ہیں اسی طرح دیبران کو لیے پھرتے ہیں یہ ایک نئی چیز یہ یہ ممکن نہیں ہے نہ تازیدات پاکستان کے تحت نہ فرداری رابطہ فرداری کے تحت یہ ممکن نہیں ہے یہ بھی بلکل انلیگل طریقے کار ہے اور ایک پرچہ ایک مہارداد ایک کھانا ایک پرچہ ایک مہارداد ایک کھانا یہ بنیادی حصول ہے اور اس سے خیلایا نہیں جا سکتا خیلق قیدی کو تنگ کرنے کے لیے اور اس کو لیے ایزیادہ مشکلات پیدا کریں تینکیو ویری مچ